بھائیوں آج میں گندم کے کھیت میں فوجی محمد سلیم صاحب کے پاس آیا ہوا ہوں فوجی صاحب نہ صرف فوج میں جاب کرتے ہیں ہماری سردوں کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ ایک کاشکار بھی ہیں ایک اچھے کاشکار اب ہیں چند ایک سال پیچھے چلے جائیں تو فوجی صاحب اپنے رکبے میں سے پیداوار کا آدھا حصہ لیتے تھے اس آدھا حصہ لینے میں بہت ساری وجوہات تھیں جب میں ان سے ملا میں نے ان کو دوائیوں کے بارے میں کھادوں کے استعمال کے بارے میں اور رکبے کو جاننے میں ان کی مدد کی صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ گندم کی بھیجائی کر دیں کھادیں ڈال دیں پانی لگا دیں اور آپ کی پیداوار پچاس سے ساٹھ ماہ نہ آ جائے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا فوجی صاحب بلا شبہ خرچہ بھی بہت زیادہ کرتے تھے اور پیداوار کتنی ہوتی تھی آٹھ سے دس بوری میں سمجھتا تھا کہ ان کا جو خرچ ہوتا تھا اس کے مقابلے میں وہ فیداوار ان کی خرچ بھی نہیں پوری کرتی تھی کیونکہ پانی کا خرچ علیہ دا بجلی کا بیل کے ذریعے بیج کا علیہ دا کھادوں کا اور زیادہ دوائیوں کا بھی کیونکہ کوئی بھی فصل لگائی جائے اس پر خرچ اخراجات آتے ہیں تو فوجی صاحب بہت ہی پریشان تھے انہوں نے کسی ساتھی سے کچھ سنا میرے بارے میں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کچھ چند ایک چیزیں میں نے انہیں استعمال کروائیں ان کو ایک ترتیب بنا کے دی کہ آپ اپنی فصل کس طرح زیادہ لے سکتے ہیں وہ چند ایک چیزیں بتانے سے پہلے میری آپ کو ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہلے جلد سے جلد پہنچ سکیں بجائے کہ وہ چیزیں میں آپ کو تھوڑی سی بتاؤں اس سے پہلے فوجی صاحب سے بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے وہ کیا تجربے ایسے حاصل کیے اور آج ان کی پیداوار اٹھارہ بوری سے بیس بوری ہے آپ حیران ہوں گے کہ ڈبل پیداوار ان کی بن گئی ہے تو فوجی صاحب سے باتیں کر لیتے ہیں اس کے بعد میں تھوڑی سی بات کروں گا تو فوجی صاحب آپ بتائیں کس طرح آپ کی پیداوار بڑی بلکہ اپنا انٹروڈکشن کروائیں تاکہ ہمارے اور بھی کسان بھائی اس سے زیادہ سے زیادہ پیدا اٹھا سکیں نہ صرف اپنی پیداوار بڑھائیں بلکہ اپنے رکبے کو بھی سمجھ سکیں جی فائی صاحب اسلام علیکم میرے کسان بھائیوں جیسا کہ میرے موشن ابرار بھائی نے بات بتائی آپ لوگوں کو میرے رکبے کے بارے میں مسئلہ یہ تھا کہ میں ایک فوجی بندوں بھائیوں نے آپ کو بتا دیا ہے میں چھٹی یادہ تھا رکبے کے کوئی پیداوار جو تھی نہ وہ کوئی خاص نہیں تھی میرے پاس ورکر بھی تھے میرے کبھی کبھی ورکروں سے تھوڑی تلخ کلامی بھی ہو جاتی تھی کیونکہ یہ پیسے جو ہے اس کا مجھے کوئی اتنا ڈاؤٹ نہیں تھا کہ کیوں لگ رہا ہے یہ کیا مسئلہ ہے تو لیکن پیداوار جو تھی نہ میری وہ بہت کام تھی اس وجہ سے پیداوار کام ہونے کی وجہ سے میرے ورکر جو تھے وہ بھی تھوڑا سے پریشان تھے میں جب آتا تھا میں بھی پریشان ہوتا تھا افراجات کو دیکھتا ہوں اور پیداوار کو دیکھتا ہوں تو بڑا پرابنم ہوتی تھی مجھے تو کبھی کبھی ان سے تلخ کلامی ہو جاتی تلخ کلامی ہونے کے وجہ وجہ سے مجھے انہوں ہی میں سے ایک لڑکے نے کہا کہ ہمارے ایک برار ہیں بھائی ان سے آپ تھوڑا سمجھ رہا کر لیں کہ ہمارا کیا پرابنم ہے یا کیا مسئلہ ہے ہم تو کوئی خاص کتائی نہیں کرتے تو اس وجہ سے اتفاقیہ طور پر میں ان سے ملا ان اس کو بات بتائی بتاتے ہوئے انہوں نے مجھے کہا میں انہوں نے بات پوچھی کہ آپ کس طرح کیا ترتیب ہے آپ کی تو میرے ایک ورکر نے بھی بتایا اور میں نے بھی انہوں کو بتایا کہ جب ہم اپنی گندم بھیجتے ہیں تو اس کو پانی لگانے سے پہلے ہم اس کو کھاڑ ڈال دیتے ہیں پھر اس کے بعد پانی ہم ڈالتے ہیں ابھی آپ خود تجربہ کار ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کا بھی یہی کام ہے جو اٹھارہ سو دوہ دار کی بوری آ رہی ہے وہ ہم ڈالتے ہیں پانی لگاتے ہیں اس کا کوئی خاص ریزارٹ نہیں آتا تھا تو انہوں نے مجھے اس چیز سے استفادہ کیا کہ آپ اس ترتیب کو غلط استعمال کر رہے ہیں تو ان کی ترتیب سے ہم چلے اللہ کا شکر ہے میری پیداوار بھی اچھی ہوئی اخراجات جو وہ بھی تھوڑے سے مقول مطلب روٹین جو پہلے تھی اس سے ہٹ کے آ رہا گی ٹھیک ہے تو ابھی جو ہمارے مطلب ایک ترتیب ہوتی ہے نا کام کی ہے فاردہ ہم پہلے ہم ایک مکان بناتے ہیں تو دیکھیں ہم پہلے چھاتنیں ڈال لیتے ہیں ہم پہلے دیواریں اٹھاتے ہیں اب یہ ایک بات ہے بات ہم پہلے السلام علیکم سے شروع کرتے ہیں تو میرے کسان بھائیوں جو بھی کام کرنا ہے گندم کے پیداوار ہے چارے کے پیداوار ہے کوئی بھی ہم پیداوار کرتے ہیں تو اس کے لئے مشورہ اور ترتیب بہت ضروری ہے تو میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ میرے بھائی ہیں جس طرح میں آج اسٹیو سے مستفید ہوا ہوں آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں آپ بھی ان سے ملیں آپ بھی ان سے مشورہ لیں مشورہ لینے سے ان کو کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتا ہمیں صاحب سے بڑی خوش ہی ہے ہمارے پاس یہ خوش ہو کے آتے ہیں اور جو میڈیسن ہیں ہمارے عذرات کی وہ بھی ہمیں یہ پروائیڈ کرتے ہیں تو ان سے مشورہ لیجئے میرا یہ آپ کو مشورہ ہے برادرانہ طور پر کہ آپ بھی اسٹیو سے فائدہ اٹھائیں لوگوں کو اس چیز کا فائدہ ہو جب ایک کسان اپنی ایک مثال اکڑ بیٹا ہے گندم تو اس اکڑ بیجنے کا مقصہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے خود کھانی ہے وہ آپ کے تمام مسلمان بھائی کھا رہے ہیں آپ کے تمام پاکستان کھا رہا آپ کا پاکستان پتنی اس ایک اکڑ کی وجہ سے کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے تو میرے بھائیوں میرے کہنے کا مقصہ یہ ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ بات وہی ہے بھائی ابرار نے بتایا آپ کو کہ میں ایک آرمی پرسن بھی ہوں ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے میں آپ لوگوں کے لیے ایک خوجی آدمی ہوں ٹھیک ہے اس لحاظ سے بھی آپ لوگوں کے خدمت گزار ہوں اور یہ ایک عاشقاری ہے ہماری تو اس لحاظ سے بھی ہم آپ لوگوں کے خدمت گزار ہیں ابھی دیکھیں شہروں میں تو گندم نہیں ہوتی ہم نہیں یہ کام کرنا ہے تو ہم نہیں اپنی عمام کو فائدہ دینا اس فائدہ لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہاں بھائی ابرار سے آ کے مشہرہ لیں ان کو بلائیں ان کے چینل کو دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیو زیادہ ملیں گی اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں تو میرے کسان بھائیو یہ جو ہماری ترتیب ہے نا چاہے ہم گندہ بیٹھتے ہیں گنہ بیٹھتے ہیں آگے ہمارے چاور کی کاشت آ رہی ہے تو اس کو نہ ترتیب ملے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے اس سے فائدہ اٹھائیں دیکھیں آپ نے خرچہ تو کرنا ہی کرنا ہے آپ گندہ بیج ہی رہے ہیں خواہ ڈال ہی رہے ہیں سپریہ کار ہی رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ بھائی ابرار سے مشہرہ لیں اور مشہرہ کے مطابق آپ استعمال کریں تو میرے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے اللہ آپ کو صحت دے اور پر اندرستی دے اسلام علیکم جیسا تو کسان بھائیوں آپ نے فوجی صاحب کی باتیں سنی میں تھوڑا سو اور ایڈ کر دوں کہ ذراعت ہمارے ملک کی وینڈ کی ہڈی ہے اگر ہم اس سے میند کریں گے تو ہماری عوام بھی کشال ہوگی ہمارا ملک بھی کشال ہوگا پیداوار بڑھے گی تو ظاہری بات ہے گندم کی نرک میں بھی کمی آئے گی اور پیداوار میں اضافے سے اس کا رجحان بہت زیادہ بڑھے گا نہ صرف ہمارے ملک میں کفیت ازاد میں گندم میر سکے گی بلکہ ہم سپلائی باہر میں ملک بھی کریں گے اور اس سے زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکیں گے تو کسان بھائیوں فوجی صاحب وہ ترتیب بتا رہے تھے تو ان کو تھوڑا سا میں اور بتاتا جاؤں لائٹلی آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جب بھی فاس فورس خات گندم کے لیے استعمال کرنی ہے تو وہ آپ نے جب گندم کی بیجائی کرنی ہے تو ہمیشہ نیچے سے ڈالنی ہے مطلب فاس فورس ڈی اے پی ہے تو گندم کے ساتھ ہی چھٹا لگا دینا ہے اوپر سے سین لگوانی ہے اور یوریا کا جو فوجی صاحب سب سے زیادہ پریشان ہوتے تھے کہ یہ اٹھارہ سو دو ہزار کا گٹو کھات کر لے آتے تھے اور چھٹا کروا کے اوپر سے پانی لگوا دیتے تھے وہ ان کا جو ہے نا اٹھارہ ساو کا گٹو وہ دو سے تین سو روپے کا فائدہ دیتا تھا باقی وہ زمین کی نیچ لیتے ہمیں چلا جاتا تھا کسان بھائیوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یوریا بنایا جاتا ہے تو یہ ہوا سے بنایا جاتا ہے یہ پانی میں ایک دم سے حل ہو جاتا ہے یہ پانی میں حل پذیر ہے اور گندم کی جڑ دو سے تین انچ ہوتی ہے کبھی بھی جڑ خود جا کے یوریوں کو نہیں لے سکتی بلکہ ہمارا جو یوریا ہے وہ اس کی جڑ تک پڑا ہوگا تو وہ اس سے فائدہ حاصل کرے گی وہ اس کا خوراک کا حصہ بنے گی تو کسان بھائیوں میں نے فوجی صاحب کو یوریہ کے استعمال کروایا پانی انہوں نے لگا دیا اور یوریہ سات سے آٹھ دن بعد جب بتر آ گیا جب ان کی زمین نرم بتر میں آ گئی پیر سہ سکتی تھی تب انہوں نے یوریہ کا استعمال کیا تو ان کا وہ جو گٹو چھانا پچاس کلو کا اس نے ان کو کم از کم اٹھارہ سو نہیں تو کم از کم سولہ سو کا لازمی فائدہ دیا تھا تو ان کی پیداوار بھی بڑی شگوفے بڑے یہ بہت ہی خوش ہوئے ان کی پیداوار دبل بڑ گئی تو میرے کسان بھائیوں مشورہ میرا بھی آپ کو یہی ہے دوائیوں کے بارے میں تھوڑی سی میں بات آپ کو بتا دوں کہ سپریہ کا جو استعمال ہے نا وہ آپ نے ترتیب کے ساتھ کرتا تو میرے کسان بھائیوں دوائیوں کے بارے میں آپ کو میں بات بتا رہا تھا کہ دوائیوں کا استعمال آپ صرف مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں دوائی لے کے آ جاتے ہیں یہ بڑی کوئی حکمت نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے کھیت میں کون کون سی جڑی بوٹیاں ہیں اور ان کا تدارو کس طرح بہتر ہو سکتا ہے بعض ایسی بھی دوائیاں ہیں جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں تو فصل کو سٹریس آ جاتا ہے بعض ایسی دوائیاں ہیں جو فصل پہ آپ استعمال کرتے ہیں جڑی بوٹیاں بھی ختم ہوتی ہیں اور آپ کی فصل اور شاندار ہو جاتی ہے تو آپ کو پہلے چاہیے کہ آپ وزٹ کروائیں کسی نہ کسی کو یا خود وزٹ کر کے اپنے پلات کو چیک کریں گندم کو چیک کریں اس کے بعد اس کا استعمال کریں ایک مرلہ آگے آتا ہے گوب کا جس پہ آپ کی فصل کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے خوراک کی کیونکہ آپ کی خوراک پوری ہوگی تو سٹھا بہترین بنے گا جتنا سٹھا لمبا بنے گا اتنی پیداوار آپ کی بڑھے گی جتنی اس میں گوڑیاں لگیں گی جتنا دانہ بھرپور بھرا ہوا ہوگا اس کی پیداوار آپ کی بڑھے گی تو اس وقت ایک بیماری بھی فصل پہ حملہ کرتی ہے جسے کنگی کہتے ہیں لی فرسپ وہ بھی بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے اس کا سپریہ آپ کو چاہیے کہ دس فروری سے بیس فروری تک آپ کو کر لینا چاہیے تو ابھی میں تھوڑا سا بیک آتا ہوں آپ کو فوجی صاحب کی گندم تھوڑی سی دکھا دیتا ہوں کہ ان کو میں نے یوریا کا استعمال کروایا وطر میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم شگوفے دیکھ لیتے ہیں گندم کی اس وقت کتنے بن چکے ہیں اور کتنا ایک فوجی صاحب کو ان کا فیدہ ہوا ہے تو آپ گندم کی شگوفے دیکھ سکتے ہیں کہ اس بوٹے نے کم از کم پندرہ شگوفے بنا لی ہیں تو ظاہری سی بات ہے جتنے شگوفے ہوں گے اتنی پیداوار بڑھے گی اس پہ بہت زیادہ لگیں گے اور فائدہ ہوگا تو کسان بھائیوں میری آخری ریکویسٹ ہے آپ کو کہ صرف پیسہ لگا دینا یا اپنے کھیت میں حل لگوا لگوا کے زمین تیار کر لینا کوئی حکمت نہیں ہے اپنے پیسوں کو اس طرح استعمال کریں جس سے آپ کو فائدہ ہو اور ایک ترتیب بنائیں ترتیب بنانے سے آپ کے خرچ کم ہوں گے پیداوار بڑھے گی میری کوشش تو یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کو ایسی اچھی اچھی ویڈیو دکھاؤں اور اچھے لوگوں سے ملواؤں تاکہ جس طرح انہوں نے فائدہ اٹھایا اسی طرح میرے کسان بھائیوں گندم کے بارے میں میں نے مختلف ویڈیو پہلے بھی بنائی ہیں اپلوڈ کی ہیں اور بھی فصلوں کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی ہیں جس سے آپ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں برسیم کے بارے میں بھی بنائی ہیں تو میرے کسان بھائیوں آپ اب اگر ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں مطلب میری جو ویڈیو پہلے اپلوڈ ہو چکی ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں تو نہ صرف میرا حوصلہ بڑھتا ہے بلکہ میں اپنے تجربات کو اور بھی اجاگر کر سکتا ہوں اور فائدہ مختلف لوگ اٹھا سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں میں اپنی تمام ویڈیو کے لنک ڈال دوں گا آپ دیکھیں اس میں مختلف دوائیوں کے بارے میں بھی ڈیٹیل ہے چارہ جات کے بارے میں بھی کہ آپ ان سے کس طرح زیادہ سے زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں ایک دوائی کے استعمال کے بارے میں بھی آپ کو بہت سارے فائدے مل سکتے ہیں تو آخر میں میری یہی ریکویسٹ ہے تو آخر میں میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھیں آپ کو اس میں کچھ کمی نظر آئے یا آپ کچھ اس کے بارے میں مجھے بتانا چاہیں تو کائنڈلی کمنٹ کیا کریں لائک کیا کریں تاکہ میں ایسی اور اور ویڈیو بناتا چلا جاؤں آپ کے لیے تو ایسی اور ویڈیو بنانے کے لیے تو ایسی اور ویڈیو بنانے کے لیے مجھے آپ دوستوں کی کمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ میں اس مسئلے کا آپ کو حل بتا سکوں کمنٹس میں آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے یہ مسئلہ آ رہا ہے میں ان کا حل بہترین طریقے سے بتاؤں گا تو میں آپ کو بتاتا چلوں میری نیکس جو ویڈیو آ رہی ہے وہ چند ایک دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہماری گندم دوسرے پانی پہ آ گئی ہے اور اس کے شگوفے بنانے کی تعداد بہت کم ہوتی جا رہی ہے وہ شگوفے بنائی نہیں رہی بلکہ وہ ٹلر بڑھتے سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں سخت جان ہوتے جا رہے ہیں تو نیکس ویڈیو میں میں وہ آپ کو دکھانے جاؤں گا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی شگوفے بنانے کی تعداد کم ہو رہی ہے اور وہ کیا مسائل ہیں وہ آپ کو تمام تر مسائل اور ان کا حل میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا تب تب کے لیے اپنے دوست عبرار حیدر کو اجازت دیں و السلام آپ کا دوست عبرار حیدر اور فاجی صاحب کے لیے بھی میں شکریہ سینکس کہوں گا کہ انہوں نے اتنا ٹائم نکالا میرے لیے اور میرے ساتھ اپنے فیلڈ میں آئے اور میں ان کا احسان من دوں موسیقا